بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ریسنٹلی میرے ایک دوست کے ساتھ دو لاکھ ستر ہزار روپے کا فراد ہو گیا کیسے ہو گیا دوستو اگر آپ بھی ایزی روڈ کی دکان چلا رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ نے لازمی اینڈ تک دیکھنی ہے کہیں ایسا نہ ہو آپ کے ساتھ بھی یہ فراد ہو جائے دیکھیں دوستو آپ ایزی روڈ کی دکان چلاتے ہیں تو آپ کو جو کام کرنا ہوگا وہ بڑی ریسپونسبلیٹی کے ساتھ کام کرنا ہوگا کیونکہ دوستو وہاں پر ایسے ایسے کسٹومر آتے ہیں جن کو آپ سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں دیکھیں دوستو ہوتا کیا ہے ایزی پیسہ کا جو کام ہوتا ہے اس کے اندر کئی لوگ ایسے آتے ہیں جن کو کسی کیس کے بارے میں پتا ہی نہیں ہوتا لیکن ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو اب فراد کیسے ہوا دوستو آپ کو پتا ہے ٹرینڈ چل رہا ہے کافی عرصے سے یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ بھائی آپ کا انام نکلا ہے آپ کا دو لاکھ کا سونا نکلا ہے آپ کی گاڑی نکلی ہے آپ اتنے پیسے ہمیں سینڈ کریں تو ہم آپ کو گاڑی دیں گے آپ اتنے پیسے ہمیں سینڈ کریں تو ہم آپ کو تین تولہ سونا دیں گے تو دوستو اس طرح کا فراد مارکٹ میں بہت زیادہ چل رہا ہے ایک عورت کو کول آتی ہے اور ان کو یہ بولا جاتا ہے کہ بھائی آپ کا اتنا تولہ سونا نکلا ہے آپ نے ہمیں دو لاکھ ستر ہزار روپے سینڈ کرنے ہیں تو ہم انشاءاللہ آپ کو یہ سونا آپ کی ایڈریس پر بھیج دیں گے یا پھر آپ آ کر یہاں پر لے جائیں ٹھیک ہے دوستو اب ہوتا کیا ہے میری دوست کی دکان پر وہ عورت آتی ہے اس کو بولتی ہے کہ بھئی یہ پیسے ہیں دو لاکھ ستر ہزار روپے یہ ان نمبروں پر سینڈ کرنے ہیں وہ سامنے والے اس کے مر نے ان عورت کو چار سے پانچ نمبر دیئے ہوئے تھے کیونکہ آپ کو پتا ہے ایک نمبر پر ایک دن میں پچاس ہزار روپے کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو اس کے مر آلڑی یہ اپنا کام اوکی کر کے رکھتے ہیں چار پانچ نمبر دیئے تھے ان کو کہ بھئی ان نمبروں پر پچاس پچاس ہزار روپے کی آپ نے ٹرانزیکشن کرنی ہے وہ عورت آتی ہے اس میرے دوست کی دکان پر اور اس کو بولتی ہے کہ بھئی اس نمبروں پر پیسے بیجنے ہیں دو لاکھ ستر ہزار روپے تو اس دوست نے اس سے پوچھا کہ بھا جی آپ یہ پیسے کہاں بھیج رہے ہیں تو اس نے اس کو بولا کہ بھائی ہمارا کپڑے کا کاروبار ہے ہم اون لائن کاروبار کرتے ہیں یہ پیسے میں وہاں بھیجوں گی تو میرا کپڑا آئے گا ایت کا سیزن ہے ٹھیک ہے دوستو اب دیکھیں سامنے والا جو اس کمر ہے اس نے اس کو اتنا سمجھایا ہوا تھا کہ بھائی دکاندار کو آپ نے نہیں بتانا ہے کہ میں یہ پیسے کہاں بھیج رہی ہوں ورنہ دکاندار آپ کو منہ کر دے گا دکاندار آپ کا جو انام ہے وہ کھا لے گا تو اس طرح سے وہ اس کمر ان کو ایسے اولو بنانا کی کوشش کرتا ہے تو پھر بہت سارے لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں لیکن دوستو میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ دکاندار ہیں تو یہ آپ کا حق بنتا ہے آپ اس کو گائیڈ کریں آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی وہ اتنی بڑی رقم سینڈ کر رہا ہے آ کر یہ فرادی ہوگا کیونکہ دوستو اگر وہ لیگل طریقے سے اس کو پیسے بیج رہا ہوتا اس کا کاروبار ہوتا تو وہ بینک میں جا کر آن لائن کرتا وہ آپ سے دو لاکھ ستر ہزار روپے کی ٹرانزیکشن کروا رہا ہے تین ہزار روپے اوپر دے کر کیونکہ دکاندار ایک ہزار روپے اوپر دس روپے لیتا ہے تو تین ہزار روپے بڑھ کر وہ آن لائن نہیں کرتا بینک سے کیا بھائی پچاس سو روپے کا تیز جلتا وہ جا کے بینک سے آن لائن کرتا تو اس کے تین ہزار روپے بچ جاتے اس کا پروفٹ بچ جاتا لیکن نہیں اس کیمر اس کو ایزی پیسہ والوں کے پاس بھیجتے ہیں ان کو پتا ہے بینک میں ایسا نہیں ہوگا بینک میں ہم پکڑے جائیں گے جس اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن ہوگی ہم پکڑے جائیں گے بہت جلد پکڑے جائیں گے تو اس لیے دوستو میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں بھائی اگر آپ ایزیلوٹ کی دکان چلاتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی بھی بڑی رقم سینڈ کرنے والا بندہ آتا ہے تو آپ اس سے پہلے ویریفکیشن کر لیں بھلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ بندہ نہیں مان رہا لیکن آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کے ساتھ فراد ہو رہا ہے پھر کیا ہوا دوستو اس میرے دوست نے دو لاک ستر ہزار روپے سینڈ نہیں کیے اس نے دو لاک روپے جیسے سینڈ کیے تو سامنے والے کا نمبر بند ہو گیا اس نے اپنا ورسپ بھی بند کر لیا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا پھر دکاندار نے بولا بھا جی میں نے تو آپ کو پہلے ہی بولا تھا کہ یہ اس کیم ہے لیکن آپ نہیں مانی پھر کیا ہوا عورت وہ وہاں پر بیٹھ گئی سر پہ ہاتھ رکھ کر اب وہ دکاندار تو کچھ کر نہیں سکتا دکاندار بچارے کا تو پانچ چیسو روپے ملے ہیں دو لاک روپے تو سامنے والا کما کے لے گیا تو اس طرح سے فراد ہو رہا ہے بھئی اگر آپ کسٹمر ہیں تو آپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس فراد سے بچیں یہ جتنی بھی آپ کے پاس کول آتی ہے کہ بھئی آپ کا انام نکلا ہے آپ کا سونہ نکلا ہے آپ کی گاڑی نکلی ہے یہ سارا کا سارا ڈراما ہوتا ہے باقی اگر آپ دکاندار ہیں تو بھئی آپ کے پاس جو بھی بندہ آتا ہے بڑی رکم بھالا اس کو نک کیا کریں بڑی رکم اگر کوئی بھی بندہ دیکھیں کامنسنس کی بات ہے اگر کسی کو بھی ایک لاکھ روپے سینڈ کرنا ہوگا تو وہ آپ سے آ کر ایک ہزار روپے بھرکر ایک لاکھ روپے نہیں سینڈ کروائے گا وہ جاکہ بیک میں آن لائن کرے گا بیک میں چارجس بھی نہیں ہوتی ہے تو دوستو ایسا نہیں ہے کہ بیک یہاں ہے پھر دوسرا ملتان میں بیک بیک ہر شہر میں ہوتا ہے ہر سٹی میں ہوتا ہے تو دوستو آپ کے پاس اگر کوئی بڑی رکم بھال آتا ہے تو آپ نے اس سے پہلے تذکرنی ہوتی ہے کیونکہ یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کل کو آپ کے اوپر بھی وہ بندہ آ کے کھڑا ہو جائے گا کہ بھئی آپ نے پیسے کیوں بیجے آپ اتنا بڑا کاروبار کر رہے ہیں آپ اتنا کام کر رہے ہیں آپ کے اندر کاملسس نہیں کہ بھئی یہ فرار چل رہا ہے آپ اس کو سمجھیں بھلے آپ نے اس کو سمجھایا وہ نہیں سمجھا لیکن لوگ آپ کے اوپر بھی گلیم ماریں گے اس میں آپ کو بھی لانس ہو سکتا ہے آپ کو بھی نسان ہو سکتا ہے اگر سامنے پارٹی تکڑی ہوگی تو وہ آپ سے بھی پیسہ نکال سکتی ہے دوستوں ایسا بھی possible ہے